پدائش چالیس باب ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہِ مصر کا ساکی اور نانپز اپنے خداوند شاہِ مصر کے مجرم ہوئے اور فیراؤن اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکیوں اور دوسرا نانپزوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا اور اس نے ان کے جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے اور شاہِ مصر کے ساکی اور نانپز دونوں نے جو قید خانہ میں بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں اور اس نے فیرون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں تین شاکھیں ہیں اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے اور فیراؤن کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فیراؤن کے پیالہ میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فیراؤن کے ہاتھ میں دیا یوسف نے اس سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین شاکھیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیراؤن تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساکھی تھا پیالہ فیراؤن کے ہاتھ میں دیا کرے گا لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فیراؤن سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں جب سردار نان پز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی تین ٹوکریوں ہیں اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فیراؤن کے لیے ہے اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں یوسف نے اسے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین ٹوکریوں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیراؤن تیرا صرف تیرے تن سے جدہ کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تیسرے دن جو فیراؤن کی سال گرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی زیافت کی اور اس نے سردار ساکی اور سردار نان پز کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا اور وہ فیراؤن کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا پر اس نے سردار نان پز کو فانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا موسیقی موسیقی